بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ محمد بن راشد ہاؤسنگ اسٹیبلشمنٹ میجر پیمنٹ ہم اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے کون سے فارم استعمال کیا جاتے ہیں اور ان کو کیسے فیل کیا جاتا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ گورنمنٹ آف دبائی دبائی کا ایک دپارسمنٹ ہے ایک ادارہ ہے جہاں سے لون لیا جاتا ہے پیمنٹ لی جاتی ہے مسلی کنٹرکٹر اپلائی کرتے ہیں یہ پیمنٹ آنر کی طرف سے بحاف آف آنر جو یہاں ولہ آنر ہوتے ہیں ان کے بحاف پہ ہم یہ پیمنٹ محمد بن راشد ہاؤسنگ میں اپلائی کرتے ہیں تو یہ بھی میں تھوڑا کلیر کہہ دیا کہ یہ محمد بن راشد ہے کیا اس کو عربی میں ہم اسکان بھی بولتے ہیں تو میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ اس کے لیے ہم کون سے فارم یوز کر سکتے ہیں اس میں ایک فارم ہوتا ہے یہ بریکڈاؤن ہوتی ہے یہ ان کا اپنا ایک فارمنٹ دیا گیا جس کے اوپر محمد بن راشد کا یہ لیٹر ہیڈ ہے گورنمنٹ آف دبائی اور محمد بن راشد لکھا ہوگا اور یہ فارم اس کو ہم نے فل کر کے تو وہاں پیمنٹ اپلائی کرنی ہے اس کا فارمنٹ کچھ اس طرح سے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہر چیز کی ڈیٹیل ہوتی ہے اس میں پرسنٹیج جو کنٹریکٹ ہے جب ہم اس میں فائل اوپننگ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں جو اپروو آر ریڈی ہماری محمد بن راشد نے کی ہوتی ہے وہ یہاں آپ نے لکھ کے تو ایک دفعہ اس کو فائل کو سیو کر لیں تو ہر پیمنٹ میں پھر ایکچولی جو دن ورک ہوتا ہے اس کے حساب سے فار ایسیمپل موبیلیزیشن ہے اگر انہوں نے اپروو ہماری تری پرسنٹ کی ہوئی ہے تو یہاں آپ اس کو جب آپ پر کچھ کام ہو جاتا ہے اس میں سے تو آپ ٹو پرسنٹ آ سکتے ہیں تو اسی طرح میں فیل ہوا فارم بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں محمد بن راشد کی فائل نمبر ہر اونر جب لون کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کو ایک فائل نمبر ایشو ہو جاتا ہے وہ فائل نمبر ایک جیسا ہی رہتا ہے ہر پیمنٹ میں وہ سیم ہوگا اس کے بعد ویلا فار میسٹر اور ویلا اونر کا نام آپ لکھیں گے کنٹریکٹر جو بھی کنٹریکٹر ہوگا اس کا نام آپ لکھیں گے جس ڈیٹ کو پیمنٹ آپ اپلائی کریں گے یا آپ سیگنیچر کے لیے بھیجیں گے تو وہ آپ کو یہاں ڈیٹ ڈالیں گے کنٹریکٹ کی بیلیو کتنی ہے ٹوٹل کنٹریکٹ اماؤنٹ کتنے ہے کتنے کا آپ نے کام دیا ہوا ہے اگر کنسلٹنٹ ہے تو ٹھیک ہے موسٹی جو سرویس بلاک یا مجلس بلاک ڈرائیور بلاک چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس میں کنسلٹنٹ نہیں بھی ہوتا لیکن کنسلٹ ہوتا بھی ہے تو اگر کنسلٹنٹ ہے آپ کے ویلا کا یا سرویس بلاک کا تو یہاں آپ نے اس کا نام لکھنا ہے اس فارم کو آپ نے جو آپ نے کام کر لی ہوتے ہیں اس کے آگے آپ نے اس کی پرسنٹیج لکھ کے تو آپ نے یہ فیل کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں یہ جو آپشن دیا گیا ہے اونر سیگنیچر کا یہاں آپ نے اونر سے سائن لینے ہیں یہاں اونر سائن کرے گا اور یہاں کنسلٹنٹ اپنی سٹیمپ اور سیگنیچر کرے گا یہ فسٹ اپشن اونر سیکنڈ اپشن جو ہے وہ کنسلٹنٹ کے سائن اور سٹیمپ ہوں گے اس کے بعد آپ کو یہ لاسٹ پیجو آپشن نظر آئے گا وہ کنٹریکٹر کے سیگنیچر اور سٹیمپ ہوں گی یہاں لگیں گے سیم اس کا سیکنڈ پیز ہے اس کو بھی آپ نے ایسے فیل کر لینا ہے اگر اس میں کوئی کام آپ نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نہیں تو اس کو ایسے خالی بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں سیم اس پیج پہ بھی ہر پیج پہ آپ نے سیگنیچر کروانے ہیں اونر کے بھی اگر کنسلٹنٹ ہے تو اس کے بھی ادرواز کنسلٹنٹ نہیں ہے تو اس والم کو آپ چھوڑ دیں اس کے بعد کنٹریکٹر کے بھی ایک اور بات نوٹ کالیں محمد میر راشد میں جو بھی ڈاکومنٹ آپ اٹیج کرتے ہیں اس کے اوپر اونر کے سیگنیچر ہونا ماسٹ ہیں تو یہ فارم ہے ابھی میں آپ کو یہ فارم فیل کیا ہوا بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں یہ تو ایک فارم ہے جی کافی آف بریک ڈاؤن کی یہ کافی آف بریک ڈاؤن کی تو اس کو فیل کیسے کیا ہوا ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میرے ساتھ ہیں جی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم نے فائل نمبر ڈالا ہوا ہے اس کے بعد بلہ اونر کا نام جس ڈیٹ کو بل سمیٹ کریں گے وہ ڈیٹ کنٹریکٹ کی ویلیو کتی ہیں ٹوٹل ویلیو آپ نے لکھنی ہے انکلوڈنگ ویٹ وہاں سے ویٹ کا کوئی ایشو نہیں وہاں سے جو پیمیٹ اونر اور آپ کے درمیان طے ہو جاتی ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفور ہو جاتی ہے نہ ہی ویٹ والا بل آپ وہاں سے محمد علاشر میں سمیٹ کرتے ہیں وہ ویٹ اماؤنٹ آپ کو اونر سے لینی ہے تو یہ آپ نے اگر ویٹ کے ساتھ فار ایکزامپل آپ کام لیتے ہیں تین لاکھ کا اور تین لاکھ کے اوپر پندرہ آزار ویٹ بنتی ہے تو آپ وہ آپ کا فائنل ہو جاتا ہے کہ پندرہ آزار اونر دے گا تو آپ نے تین لاکھ پندرہ آزار کی آپ کی جو بات جو کنٹریکٹ میں لکھی جا چکی ہوتی ہے آپ نے یہ ویلیو اس کے ساتھ میں انکلوڈنگ کر کے ڈالنی ہے پھر کنٹریکٹر جیسا کہ میں نے آپ کو کھایا کہ کنسلٹنٹ نہیں بھی ہوتا تو اس پروجیکٹ کا کنسلٹنٹ نہیں ہے وہ اس کے بعد یہ آپ دیکھیں موبیلیزیشن کا جو ہماری اپروول وہاں فارم پرسنتیج ہم نے وہاں فرس ٹائم سبمٹ کی تھی وہ آپ چینج نہیں کر سکتے جو فرس ٹائم حمد بن راشد آپ کو اپروول دے دیتا ہے کہ بلاکس کے کام کی اتنی پرسنتیج ہے پینٹ کی اتنی ہے ٹائلز کی اتنی ہے ساری اس کو آپ بعد میں چینج نہیں کر سکتے تو یہ سیم ہماری یہ اپرووڈ ہو چکی ہے اور ہم نے اس کے مطابق یہ کام کیا ہے تو ہم نے یہ پرسنتیج ڈالی ہے فر ایک زیمپل جیسے یہ ایک کام کوئی بھی ایک کام میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں دیکھیں یہاں فر ایک زیمپل جی میں آپ بتاتی ہوں یہ دورز ہیں اس کی اگر پرسنتیج ہماری وہاں اپروو ہوئی ہے ٹو پوائنٹ فائیو زیرو اور ہمارے ابھی ہاف دور لگے ہیں یا کچھ دور لگے ہیں تو یہاں ہم ٹوٹل پرسنتیج نہیں ڈالیں گے پینٹ کی جتنا کام کیا اس کے حساب سے تو ہم یہاں انٹر کر لیں گے ایک پرسنت کہ ہم نے ایک پرسنت کام کیا سیم اسی طرح باقی کام بھی آپ نے جتنی کام کیا ہے اس کے حساب سے آپ نے پرسنتیج ڈال لینا ہے اس کے بعد یہ ٹوٹل پرسنتیج پھر خود ہی ہاں وہ کلپولیٹ ہوتی جائے گی ٹوٹل ہنڈرڈ پرسنت ہے اس میں سے سیمٹی فائیو پوائنٹ ففتی کا ہم کام کر چکی لیں تو اس طرح سے آپ نے اس فارم کو فیل کر لینا ہے یہ ابھی میں فیل کرنے کے بعد اس کو نکالا ہوا جو سائن ہوا ہوا ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جی تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فارم فیل کر کے ہم نے اس کو پرنٹ نکالا ہے پرنٹ نکال کے تو یہاں اونر نے سائن کی ہے اور کنٹریکٹر نے سائن کی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ پیمنٹ محمد بیراشر میں اپلائی کی ہے تو ابھی میں آپ کو اس کا پیمنٹ کے لیے یہ بریک ڈاؤن بھی چاہیے ہوتی ہے اور ایک اس کو کہتے ہیں جی پیمنٹ بریک ڈاؤن ابھی ایک پیمنٹ سیٹیفیکیٹ ہے جس کے اوپر اوورال ٹوٹل ڈیٹیل ہوں گی آپ کا کٹریکٹ کتنے کا ہے ریٹینشن کتنی ہے اڈوانس کتنا ہے کونسی ڈیٹ کو کام شروع ہو ہے اس کی پوری ڈیٹیل ہوں گی تو وہ فارم کونس ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جی تو یہ ایک پیمنٹ کا فارم ہے اس کے اوپر یہ آپ دیکھیں اس کو اوورال میں آپ کو اس کی لکھ دکھا دوں یہ اس طرح کا فارم ہے اور اس پہ فرسٹ اپشن ہے جی پیمنٹ فارم نمبر اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلی دفعہ اپلائی کر رہے ہیں تو ون آئے گا اگر آپ نے آر ایڈی کس پیمنٹ لی ہوئی ہے تو ٹو آئے گا اگر آپ نے دو دفعہ لی ہوئی ہے پیمنٹ تو ٹری آئے گا اسی طرح جتنی جتنی بار آپ وہاں پیمنٹ اگر کوئی پیمنٹ ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی پیمنٹ ریسیڈ اتنی کی ہوئی ہے وہی پیمنٹ فارم نمبر یہاں آئیں گے جس ڈیٹ کو آپ نے بل سابمٹ کرنا ہے وہ آئے گی اس کے بعد یہاں پروجیکٹ ڈیٹیل آئے گی کب ہے آپ نے آپ کا کنڈریکٹ کب بناتا کنسکشن سٹارٹ کب ہوئی تھی وہ کمپلیٹ کونسی ڈیٹ کو آپ کریں گے وہ اگر آپ نے اس میں محمد بی راشد میں بھی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اگر آپ نے ایکسٹینشن لی ہوئی ہے تو وہ کون سی ڈیٹ تک آپ نے وہاں ایکسٹینشن لی ہوئی ہے وہ ہے یہاں جی ٹوٹل گراس اماؤنٹ کتنی ہے آپ کی اور اس کے بعد وہ یہاں درم میں کلپولیٹ ہو کے آ جائے گی پیمنٹ اماؤنٹ کتنی ہے فرق ہے ادھر سے جو پیمنٹ پرسنٹیج آپ نے ٹوٹل جتنا کام کیا ہوا ہے وہ پرسنٹیج یہاں آئے گی فرقزمپل اگر آپ ہنڈر پرسنٹ ہوتی ہے ٹوٹل تو آپ نے کام کیا ہوا ہے ٹوٹل پرسنٹ جس میں بلاک ٹائل پینٹ تو یہاں ہم لکھیں گے ٹوٹل پرسنٹ کسی طرح اماؤنٹ جو اونر سے ڈریکٹ لی ہوئی ہے وہ یہاں آ جائے گی ریٹینشن جتنی اس ڈیٹ تک ہوئی ہوئی ہے فرقزمپل اگر آپ نے ٹو پیمنٹس لی ہوئی ہیں تھری پیمنٹس لی ہوئی تو بحمد بیداشد ایچ پیمنٹس میں سے ٹین پرسنٹ ڈیڈکٹ کرے گا تو وہ آپ نے یہاں اور آپ کا کر چکا ہے فرقزمپل یہ آپ کی دوسری پیمنٹ ہے تو پہلی پیمنٹ میں سے ریٹینشن تو ہوئی ہوگی تو وہ آپ نے کہنا ہے کہ اس دیر تک ہماری اتنی ریٹینشن ہو چکی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے اور محمد بیداشد سے جو پیمنٹ آپ ریسیو کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ فرقزمپل اگر یہ دوسری پیمنٹ ہے تو فرسٹ پیمنٹ جو آپ نے ریسیو کیا وہ کتنی ہے وہ اماؤنٹ وہ ریٹینشن کے علاوہ آپ نے جو اماؤنٹ ملی ہے وہ آپ نے ٹوٹل ریسیو کر چکے ہیں وہ یہاں ٹوٹل آ جائے گی اس کے علاوہ اس بل کی جو آپ فرقزمپل ایک بل اگر ہے دوسرا یہ آپ سابمیٹ کر رہے ہیں تو اس میں ٹوٹل بل کتنی اماؤنٹ رہ جائے گا وہ ہوگا پھر اس بل میں ٹین پرسٹ ریٹینشن ہوگی وہ ہوگی تو اس طرح یہاں پھر آپ کی ڈیو پیمنٹ آ جائے گی اس کے بعد ریٹینشن جو آپ کی پہلی پیمنٹ میں سے ریٹینشن ہوئی ہے وہ یہاں وہ آپ اپنی سسٹم سے بھی چیک کر سکتے ہیں محمد بن عاشد کی آئی ڈی سے لاغن کر کے کنٹریکٹر آئی ڈی سے اس کے بعد وہ یہاں آ جائے گی اس پیمنٹ میں سے سیکنڈ میں سے جو ریٹینشن ہوگی وہ یہاں آ جائے گی اور ٹوٹل ریٹینشن یہاں آ جائے گی اس کے بعد یہاں کنٹریکٹر سائن سٹیمپ کنٹریکٹر سٹیفیکیشن یہاں کنٹریکٹر یہ سائن کرے گا کہ یہ واقعی جو بل ہم سبمٹ کر رہے ہیں جس پیمنٹ کے ہم ریکویسٹ ڈال رہے ہیں یہ ٹھیک ہے تو سائن بھی کرے گا کنٹریکٹر اور سٹیمپ بھی کرے گا اور اس کے بعد یہاں کنسلٹنٹ اگر ہے تو کنسلٹنٹ سائن کرے گا یہاں کنسلٹنٹ کا یہ اس کالم کو آپ سکپ کر دیں یہاں کنسلٹنٹ کے سگنیچر اور سائن آئیں گے اسی طرح پھر یہ اونر سگنیچر یہاں آپ کو اونر سے بلہ اونر جو ہوتا ہے اسے سائن لینے ہیں اور پھر وہ ڈیٹ ڈال دینی ہے آپ نے تو یہ اس طرح یہ جو اس کا لاسٹ پارٹ ہے یہ آپ نے چھوٹ دینا یہ محمد بیراشد کے اپنے لیے ہیں ان کے انجینئرڈ دپارٹمنٹ کے لیے اس کو آپ نے فل نہیں کرنا تو یہ پیمنٹ سرٹیفیکیٹ اس کو بولتے ہیں اب یہ فل ہوا ہوا ہے کیسے ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دیکھیں جی یہ پیمنٹ ہم نے ٹو پہلے اگر اسیوڈ کی ہوئی ہے تو ہم نے یہاں مینشن کیا ہوا ہے پیمنٹ نمبر تھری یہاں پروجیکٹ کا نام لکھا ہوا ہے اور یہاں اونر کا نام لکھا ہوا ہے کانسٹکشن ہم نے سٹارٹ کی تھی تھرٹین نائن کو کمپلیٹیڈ ہوگی ٹوینٹی ٹوینٹی وان کو ہونی تھی لیکن نہیں ہوئی ہم نے پھر ایکسٹینشن اپلائی کی ٹائم اور لیا تو وہ ٹائم پیریڈ ہے جی تھرٹی وان جھولائے تک تھا یہ ہم نے لیا ہے اس کے بعد کام جو ہو چکا ہے سائیڈ پہ وہ سکسٹی سیون پرسنٹ ہے سکسٹی سیون پرسنٹ کی یہ تین لاکھ ستاون ہزار کے حساب سے اماؤنٹ بنتی ہے دو لاکھ چالیس ہزار نو سو پچھتر درم اونر نے ہمیں دیئے ففٹی سیون تھاوزن ریٹینشن ہوئی پہ لازٹ ٹو بل میں سکھ تھاوزن تری انڈر تھرٹی پھر اس کے بعد ہم نے محمد بیراشد سے رسیب کیے ففٹی سکھ تھاوزن اس کے بعد ٹوٹل ڈیڈکشن جو ہونی ہے جس میں اونر نے جو دیئے ہیں جو ریٹینشن ہے جو محمد بیراشد نے ہمیں دیئے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار اس کے بعد آپ دیکھیں جی اس بل کی اماؤنٹ پھر کتنی بنتی ہے اس بل کی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں بان رہی ہے دو لاکھ چالیس ہزار یہاں ہم نے لکھا ہے ایک لاکھ بیس ہزار تو اس کا مطلب ہے اس دو لاکھ چالیس میں سے آپ نے یہ جو لے چکی یہ تو ٹوٹل ہے ٹوٹل میں سے آپ نے یہ اماؤنٹ آر ایڈی رسیوڈ کی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو ڈیڈکٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہ بل آپ کا پینڈنگ رہ جائے گا اس بل کی اب پھر آپ نے ریٹینشن جو انہیں پھر کٹنی ہے آپ کی وہ آپ کی یہ مائنس ہو جائے گی پھر ہمارا جو ڈیو پیمنٹ ہے وہ رہ جائے گی ون زیرو ایٹ اسی طرح لاسٹ جو ریٹینشن ہماری ہوئی ہے محمد بیراشد کی وہ سکس تاؤزن تری تھرٹی جو میں نے اوپر بھی منشن کیا ہے وہ ہے پھر اس میں سے ابھی کتنی کر رہے ہیں تو یہ والی اوپر بھی منشن ہوا ہے ٹویل سازن زیرو سکسٹی سکس وہ کر رہے ہیں تو ٹوٹل ہماری ریٹینشن جو ہیلڈ ہو جائے گی جو وہ گولڈ کرتے ہیں محمد بیراشد والے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد ریلیز کرتے ہیں شادت انجاز کے بعد کمپلیشن سٹیفٹیٹ کے بعد تو وہ ہماری ہو جائے گی اٹھارہ ہزار تین سو چیانوے درہم تو اسیم اس پہ بھی یہاں ابھی اونر کے سائن اور سگنیچر آپ نے لے لینے ہیں تو اسی طرح اس فارم کو آپ نے فیل کر لینا ہے اس کے اوپر بھی یہ لیٹر ہیڈ ہے ٹرائی کریں کلر کا پی نکالیں اور اس کے بعد اس کو یہ کمپلیٹرائز یہ ایڈٹ ہو جاتا ہے جو ان کا فارمٹ ہے وہ ایڈیٹیبل ہے تو آپ نے اس کو ایڈٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو فیل کر کے پرنٹ نکال کے تو اونر کے سائن کنسلٹنٹ کے کنٹریکٹر کے کروا کے تو ان کی ویب سائٹ سے آن لائن پیمنٹ آپ نے اپلائی کرنی ہے اس کے علاوہ پیمنٹ اپلائی کرنے میں آپ نے کیا کہ چیزیں اٹیچ کرنی ہے میں وہ بتاتی ہوں یہ دو چیزیں ہو گئی پیمنٹ بریک ڈاؤن پیمنٹ سرٹیفیکٹ تیسری چیز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور ہر پیمنٹ کے ساتھ جو آپ نے لگانا ہے وہ ہے جس سائن بورڈ کی کلیر پکچر سائن بورڈ اگر پرانا ہو جاتا ہے اس کو آپ نے چینج کرنا ہے تو سائن بورڈ کی جو لوک ہے وہ کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے جیسے سب سے اوپر اس پروجیکٹ کی دیٹیل آپ نے منسن کرنی ہے جس طرح کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بعد آپ نے محمد بی راشد ہاؤسنگ کا سائن بورڈ اس کے بعد آئے گا اور لاست پی کنٹریکٹر اگر کنسلٹنٹ ہے تو کنٹریکٹر کے اوپر کنسلٹنٹ آ جائے گا اور اس کے بعد لاست پی کنٹریکٹر آ جائے گا اور یہاں ایک اور پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ محمد بی راشد کا جو سائن بورڈ ہے جو ان کا لا ہے لا کے مطابق جو سائن بورڈ کا سائز ہے وہ وان ٹوینٹی ٹو بائی ٹو فوٹی فور سینٹی میٹر یہ سائز ہونا چاہیے سمپل اگر آپ میں بتاؤں آپ کو تو آٹھ بائی چار فیٹ کا یہ آپ نے سائن بورڈ وہاں فکس کرنا ہے کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے سائن بورڈ فکس کی ہیں لیکن بعد میں ابجیکشن لگ جاتی ہے ہم نے بھی ایک پروجیکٹ پہ ایسے ہی کیا تھا سائن بورڈ چھوٹا لگا دیا تھا تو بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ چینج کریں تو آپ نے یہ اس کا سائز سٹینڈر سائز ہے تاکہ اچھا لگے تو یہ لگانا چاہیے دبائی کیونہ میں تحمد اللہ اس حالے سے کافی سپورٹیو ہے وہ ہر چیز کا کنسپٹ کلیے دیتی ہے وہ لہتا بات ہے کہ ہم لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں تو یہ اس طرح سے انہائی ایزی پروسس ہے آن لائن سسٹم ہے سپیشلی کووڈ میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور الحمدللہ دبائی ایسے بھی پیپر فری اب ہو چکا ہے تو اس میں ڈاکومنٹیشن اکنی ضرورت نہیں پڑتی یہ ہو گئی ہیں جی تین چیزیں سائن بورڈ پیمنٹ سیٹیفکیٹ پیمنٹ بریکڈاؤن اس کے بعد آپ کو جو چیز جو کہ ابھی لا میں نے اب لاسٹ ٹائم جب پیمنٹ اپلائی کی تھی تو مجھے آئی جو پہلے نہیں ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے اس میں پکچر لگانی ہے جو کام سائٹ پہ ہو چکا ہے اس میں ہر کام کی پرزمپل پینٹ ہے ایک پلسٹر ہے الیکٹرک ہے پلمبنگ ہے اس کام کی آپ پکچر لے لیں پکچر لے کے تو وہ بھی آپ نے ساتھ اٹیج کرنی ہے ہاں اپشن آ جائے گا اس کے علاوہ جو بھی اپشن آتے ہیں اگر ان میں سے بھی آپ جب آپ آن لائن اپلائی کریں گے تو اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے جیسے آپ نے ٹائم ایکسٹینڈ کرنا ہے یا آپ نے اگر اونر کو پیسے دینے ہیں تو آپ اس میں سے وہ اپنا آفشن سلیکٹ کر کے تو پھر اس کو فالو کریں اس کے علاوہ کچھ مشکل نہیں ہے یہ پروسس آپ اپلائی کر کے تو پیمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہیلپ فل رہے گی اگر پھر بھی آپ کو کہیں سے کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھی انفرمیشن ملیں گی یہ ایسی انفرمیشن ہے کہ جو ہمیں یوٹیوب سے نہیں ملی ہمیں ہیلپ نہیں ملی تو ہم نے آپ تک پہنچانے کا یہ سوچا ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ